ہیلو فرنڈز ویو سٹیڈی ہیلپر آج میں آپ کے لئے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آئی ہوں امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اور آپ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ فائنل پیپر بہت نزدیک ہیں تو آپ کے لئے میں کچھ گیسز لے کے آئی ہوں کچھ آپ کے لئے اپنی جو میری ایڈوکیشن ہے اس کے رحاظ سے اور آپ کے پیپر پیٹرن کو دیکھنے کے بعد اور پیچھے جتنے بھی پیپرز ہوئے ہیں ان سب کو observe کرنے کے بعد میں نے یہ کوسٹن پیپر کیریٹ کیا ہے with answers جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ بہت ہی important ہے اگر آپ اس پیپر کو read out کر لیں تو آپ کا کم سے کم کم سے کم half پیپر جو ہے نا وہ attempt ہو جاتا ہے جسٹ read کرنے سے اور جب اگر آپ اسے یاد کر لیں گے ایک دفعہ اچھی طرح تو definitely آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو like share subscribe کر دیں تاکہ مجھے بھی اس کا فائدہ ہو اور آپ کو بھی اس کا فائدہ ملتا رہے کیونکہ جب تک آپ مجھے like share میرا چینل کو subscribe نہیں کریں گے تب تک آپ کی hair help ہوں گی لیکن میری نہیں ہوگی تو kindly میرے چینل کو like share subscribe لازمی کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں اور next days میں میں آپ کو سارے کرنڈ پیپرز دیتی رہوں گی بقاعدہ guest paper cheat codes ہوتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو دیتی رہوں گی please میری چینل کو subscribe کریں اور زیادہ سے زیادہ چینل کو share کریں تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ EDU410 کا جو کرنڈ پیپر ہے اس کے میں آپ کو question بھی کرواؤں گی with answers اور یہ 100% میری گرنٹی ہے کہ یہ پیپر میں آئیں گے تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا question ہے ہمارے پاس teaching of vocabulary یہ ہمارا سب سے پہلا والا question ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے the word used in a particular language are called vocabulary even at certain place it has been defined as the total number of word in a language it can be touched by different states یہ ہمارا first question تھا یہ یہاں تک ہمارا اس کا first question تھا with answers جو میں نے آپ کو clear کروا دیا ہے چلتے ہیں اپنے next question کی طرف next question ہے ہمارے پاس how to improve proposition ٹھیک ہے pronunciation sorry اس کے آگے سے انہوں نے کچھ points دی میں آپ نے same points میں لکھنا ہے آپ نے to the point لکھنا ہے اس میں کوئی اپنے سے ایڈ نہیں کرنا اس میں ہے learn the rule learn the meaning and pronunciation listing record yourself writing thing down consult technical sources اور practices یہ اس کے کچھ points ہیں آپ نے یہ read out کرنے ہے یہ بہت important ہے یہ بعض اوقات آپ کو long میں بھی آسکتا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے آپ اسے اچھی طرح سے کریں third question ہمارے پاس آجاتا ہے stage of vocabulary اب ہم نے دیکھنا stage of vocabulary کیا ہے اس میں تین points آتے ہیں introduction recognition اور production یہ تینوں point آپ نے کرنے ہے یہ بہت important point ہے اس کے بعد ہمارے پاس skimming and scanning یہ بہت important ہے آپ نے اسے بھی لازمی کرنا ہے skimming you you're all understanding is reduced because you don't read anything everything you read only what is important to your purpose next five کی طرف چلتے ہیں principle of teaching یہ تو سب کو آتے ہوں گے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کیونکہ ہمارے to the point read نہیں کر سکتی اس کے بعد ہمارے پاس question آتا ہے step in vocabulary اب ہم نے یہ کرنے step in vocabulary ہمارے پاس یہ ہے یہ ہمارے step of vocabulary ہے اس میں understanding new words recognizing new words producing vocabulary idioms and call collections اس کے بہت ہمارے پاس ایک بہت ہی زیادہ important جس ہم کہتے ہیں major important وہ یہ والا question آتا ہے ہمارے پاس what is GTM یہ بہت 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 زیادہ question پوچھنے والا ہے what is GTM یہ آپ نے لازمین کرنا ہے اب جن میں بقیادہ rectangular بناری ہوں آپ نے وہ main کرنے ہیں باقی جس میں آپ کو زون کر کے بس میں بتا دوں گی جن پر میں سرکل لگاؤں گی آپ نے وہ word لازمی کرنے ہیں باقی جو آپ کو میں بتایا ہے آپ کے پاس آتا ہے what is GMT then آپ کے پاس آتا ہے cvs ہم نے پڑھا 7c 11c یہ بھی cvc کی طرح ہوتے ہیں لیکن یہ one word ہوتے ہیں یہ آپ نے کرنے ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے define listing یہ آپ نے کرنا ہے دن آپ نے کرنا ہے word walls اس کے بعد آپ نے کرنا ہے جی آگیا یہ یہ بہت important ہے list of word اس کے بعد ہے level of language cooperating learning یہ جو میں نے آپ کھائیلیٹ کروائے یہ بہت important ہے چونکہ ہمارے final paper exams نزدیک آرہے ہیں اگر آپ میں سے کسی نے پیرڈ اپنی ڈیر شیٹ بنوانی ہو تو وہ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے 031 00 27 3 241 یہ میرا واتس اپ نمبر ہے آپ مجھ سے یہاں پہ کسی بھی قسم کی information لے سکتے ہیں ریلیٹیڈ ہمارے جو ویچ یونیسٹی سٹیڈی ہے اس کے ریلیٹیڈ material کر لینا ہو یا کچھ اور اس کے بعد یہ آگے سے types ہیں آپ نے types بھی کرنی ہیں یہ types کرنی ہیں direct method teaching principle of speaking یہ بہت important question ہے جو میں آپ highlight کرواری ہوں اس کے بعد یہ دیکھتے جائیں یہ 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 پہ question آیا define article یہ میں شورٹ میں بھی آتا ہے اور mcu میں بھی آتا ہے mcu اس کے لحاظ سے بہت important ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے writing strategies اس کے بعد ہمارے پاس آئے ابھی تک جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلس سے جلس پہنچ یہ آپ نے بہت ہی زیادہ پڑھا ہوگا part of speech جو ہم نے eng 101 میں پڑھی تھی eng 2001 میں پڑھی دی یہ بہت important ہے اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے what mean what make a word different difficult یہ آپ نے کرنے اور یہ لازم بھی کرنے ہے یہ آپ نے لازم کرنے ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کو لائک شیئر سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سے پہلے پہنچ اب میں زون سکرول کریں تاکہ آپ اچھے دارہ سمجھ آجائے اور اگر کسی کو مجھ سے یہ پی ڈی ایف چاہیے ہو تو وہ مجھ سے پی ڈی ایف بھی لے سکتا ہے پلیز میری چانل کو سبسکرائب کریں اور میرا کو چینل ہے فولش لرننگ وہ بھی آپ جا کے ویزر کر سکتے ہیں وہاں پہ میں فائنل ٹام کی پرپیشن کر رہی ہوں ویچر یونیورسٹی سے ریلیٹڈ وہاں پہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں ساری کلاسز دے رہی ہوں میں وہاں پہ اور پلیز میری ویڈیو کو لاؤس تک دیکھیں تاکہ میرا واش ٹائم کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ واش ٹائم کو کمپلیٹ کرنے میں بہت زیادہ آپ بھی جانتے ہوں گے افرٹ لگتی ہے تو پلیز میری افرٹ میں کچھ حساب بھی ڈالیں تاکہ میں اپنے جو میرا مشن ہے اس میں جو میرا ایک ڈریم ہے اس میں میں کامیاب ہو سکوں تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں